موسیقی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فی النار محترم ناظرین آپ حضرات کی خدمت میں احادیث قدسیہ میں سے ایک اور حدیث لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے بتلائے جا چکا ہے کہ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں یا درمیان میں بھی کئی اس طرح کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا تو انہی حدیثوں کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے ان حدیثوں کے اندر بڑا اہم پیغام ہوتا ہے زیادہ تر حدیث قدسیہ کے اندر اللہ کی صفات کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے اسی طرح یوم آخرت کا بیان ہے جزا و سزا کا بیان ہے اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے بندوں کے حقوق کا بیان ہے اور بھی اس طرح کی باتیں ان حدیثوں کے اندر ذکر کر گئی ہیں احکام و مسائل زیادہ نہیں ہیں احکام و مسائل دوسری حدیثوں کے اندر آتے ہیں یہ اس سلسلے کی سلہویں حدیث ہے جو مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادا لی ولی فقد آذنتو بالحرب وما تقرب علی عبدی بشیئن احب علی ممفترستو علی وما يزال عبدی يتقرب علی بالنوافل حتی احبه فا اذا احببته کنت سمعه اللذی يسمع به وبصره اللذی يبصر به ویده اللہتی يبطش بها ورجله اللہتی يمشی بها وان سألنی لأعطینه ولئن استعادنی لأعیدنه بخاری حدیث نمبر 6502 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قال کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے کسی دوست میرے کسی مقرب انسان سے دشمنی رکھتا ہے تو اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے وما تقرب علی عبدی بشیئ ان احب علی من مفترست علیہ اور میرا بندہ کسی ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں حاصل کرتا جو میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو بنسبت ان چیزوں کے جن کو میں نے اس کے اوپر فرض اکی یعنی فرائض کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا اور میرا بندہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيزَنَّ اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں اس حدیث کے اندر کئی باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی بات ہی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے اللہ کسی اسے اعلان جنگ کرے قرآن میں تو ایک چیز کے لیے اعلان جنگ کی بات کہی گئی ہے کہ جو شخص سود کو نہیں چھوڑتا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سود والوں سے اعلان جنگ کی بات کہی گئی ہے جو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے بہت بڑا جرم ہوتا ہے تو اسی جرم کے لیے اعلان جنگ کی بات کہی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب بندے سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے نیک لوگوں سے محبت کرنا چاہیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے نہ کی ان سے دشمنی کرنی چاہیے لیکن اولیہ ہوتے کون ہیں ولی کہا کس کو جاتا ہے ان لوگوں کو ولی نہیں کہا جاتا جو ننگ دھڑنگ سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں جن کو نہ فرائض سے کوئی مطلب ہے نہ نوافل سے کوئی مطلب ہے نہ شریعت کی تعلیمات کا کوئی پاس و لحاظ ہے وہ اپنا سادھوں کا بھیس بنا کر کے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں وہ لوگ اولیاء اللہ نہیں ہیں اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے یہ تو قرآن میں خود بیان کر دیا گیا ہے یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے جن کے اندر ایمان ہو اور جن کے اندر تقوی ہو جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور تقوی جس کے اندر ہو تقوی کیا چیز ہے شریعت کی پابندی شریعت کے تمام حکام و مسائل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا آج ایسے ایسے ولی دنیا کے اندر مشہور ہیں جنہیں نہ فرائض سے کوئی مطلب ہوتا ہے نہ اور اسلامی تعلیمات سے بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان سے عبادتیں ساقت ہو گئی انبیاء سے عبادتیں نہیں ساقت ہوئی صحابہ اکرام سے نہیں ساقت ہوئی لیکن ان سے ساقت ہو گئی قرآن میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَا تِيَكَ الْيَقِينَ موت آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یعنی جب تک زندہ ہیں عبادت سے مفر نہیں ہے تو اولیاء اللہ کی پچان ہے یہ یہ کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ تو نیک لوگ متقی لوگ ان سے محبت کرنا چاہیے ان سے دوستی کرنا چاہیے نہ یہ کہ ان سے دشمنی کرنا چاہیے آج دیکھئے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں نیک لوگوں کو دیکھ کر کے ان کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے وہ یا اپنی ناغواری کا اظہار کرتے ہیں اگر زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو دل کے اندر ان کو دیکھ کر کے وہ ایک طرح سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے بلکہ انتہائی بدبختی کی بات ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اللہ نے اعلان جنگ کی بات کہی ہے دوسری چیز اس حدیث کے اندر یہ بتلائی گئی کہ سب سے اہم چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ ہیں فرائض جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں نمبر ایک پر انہی عمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا اب وہ چاہے فرض روزہ ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے فرض زکاة ہو چاہے فرض حج ہو یہ سب کے سب جنہی کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے گویا نوافل کے مقابلے میں فرائض کی اہمیت زیادہ ہے اور یہ بدیہی چیز ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ فرائض چھوڑ کر کے کچھ مثلاً خدمت خلق کا کام کرتے ہیں لوگوں کو ریلیف پہنچاتے ہیں اور اس طرح کا کام کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ فرائض کا یہ کام بدل ہے ہم سے فرائض نہیں ادا ہو رہے ہیں لیکن ہم یہ سب نیکی کے کام کر کے ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے یا یہ کہ ہم اچھے مسلمان بنے رہیں گے یہ تصور غلط ہے آپ ضرور کیجئے خدمت خلق کا کام اور لوگوں کے لئے آرام اور راحت پہنچانے کا کام بہت اہم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور یہ بھی شرعی مطلوب ہے لیکن لیکن فرائض کا بدل نہیں ہو سکتے فرائض بھی ادا کرنا ضروری ہے اب وہ فرض نماز کا ہی کھالی معاملہ نہیں ہے چاہے فرض نماز ہو فرض روزہ ہو فرض زکاة ہو فرض حج ہو سب اس میں ہیں اسی طریقے سے اس کے آگے جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ عَلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فرائض کے بعد نوافل کا تذکرہ ہوا کہ فرائض کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا برابر قرب حاصل کرتا رہتا ہے بندہ برابر اللہ کے قریب اور اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں گویا فرض کے بعد نوافل کا درجہ ہے اب اس نوافل میں بھی نفلی نمازیں وہ بھی شامل ہیں جو فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں جن کو سنت کا نام دیا جائے نفل کا نام دیا جائے اسی طریقے سے نوافل نمازوں کے علاوہ نفلی روزیں ہیں نفلی روزوں کے ذریعے بھی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے برابر نفلی صدقہ خیرات زکاة کے علاوہ فرض زکاة کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات کا بھی بندہ اعتمام کرتا ہے ایسے ہی فرض حج کے علاوہ نفلی حج کا بھی اعتمام کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْ تُسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے آزا اب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہی استعمال کرتا ہے وہ کان سے وہی بات سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہو وہ آنکھ سے وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہو اللہ کی ناپسند کی کسی چیز کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا اور اپنا ہاتھ انہی چیزوں کو لگاتا ہے جن چیزوں کے اللہ نے اجازت دی ہے یا جن کو پسند کیا ہے اپنے پاؤں سے چل کر کے انہی جگہوں کی طرف جاتا ہے جن جگہوں کی طرف جانا اللہ کو پسند ہے یا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جائز جگہ پر جاتا ہے غلط جگہ پر نہیں جاتا ہے یہاں بعض لوگ ان الفاظ سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ بندے کے اندر نعوذ باللہ حلول کر جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ساری شرعی تعلیمات اور شرعی نصوص اس کے خلاف ہیں اس سیاق میں جو یہ بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور ایسا بندہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کا کام کرتا ہے اب وہ کام چاہے قول کی شکل میں ہو چاہے فعل کی شکل میں ہو دیکھتا ہے تو سنتا ہے تو چلتا ہے تو ہر حال میں وہ وہی کام کرتا ہے اور وہی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندکی ہے باقی اور دوسری چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے آخر میں یہ کہا گیا ہے یہ بندہ جو میرا محبوب ہو چکا ہے جسے میں محبت کرنے لگا ہوں اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں وہ مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس بندے کو محروم نہیں کرتا میں اس کو ضرور نوازتا ہوں اور اگر وہ بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے مثلا کسی خوف کی چیز سے وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے کسی دشمن سے میری پناہ میں آنا چاہتا ہے کسی تکلیف کی چیز سے کسی موزی جانور وغیرے سے میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مصیبت کے وقت میں اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے یعنی اس بیماری سے یا اس مصیبت سے اس دشمن سے تو مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے یہ بندہ دعا کرتا ہے تو جب میرا کوئی ایسا بندہ جو فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر چکا ہو اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو ایسا بندہ اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيدَ النَّهِ تو میں اس بندے کو ضرور پناہ عطا کرتا ہوں تو دیکھئے اس حدیثِ قدسی کے اندر کئی اہم باتیں ذکر کی گئیں سب سے پہلی بات بنیادی بات جو تھی وہ یہ کہ اللہ والوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے وہ آپ کو پسند آئیں نہ پسند آئیں آپ اگر دوستی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے دشمنی بھی مت کیجئے نیک لوگ اللہ والے لوگ اگر ان سے ہی دشمنی کریں گے تو پھر آپ محبت اور دوستی کس سے کریں گے یہ انتہائی ایک انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے بدبختی کی بات ہے کہ وہ اولیاء اللہ سے اللہ والوں سے اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کریں اپنے دل میں بغض رکھیں ان کو خراب سمجھیں یہ پہلی بات اس حدیث کے اندر اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے دوسرے جملے کے اندر یا دوسرا موضوع اس حدیث کے اندر جو ہے وہ فرائض اور نوافل کی اہمیت کا ہے فرض عبادتیں اور نفل عبادتیں دونوں کی اہمیت ہے اپنی اپنی جگہ پر لیکن فرض کا کوئی متبادل نہیں بن سکتا اور سب سے پہلے بندہ اللہ کا جو قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض سے حاصل کرتا ہے فرض سے بڑھ کر کے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے اللہ کے قریب پہنچ سکے اور نوافل کے ذریعے بھی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اب آپ یہ سوچیں کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے تو کتنا نیک بخت انسان ہوگا کہ اس روح زمین پر وہ چل پھل رہا ہے اللہ کی محبت اس کو حاصل ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی پوری حفاظت ملے لیتا ہے ایسا انسان اس سے جو بھی عمل صادر ہوتا ہے اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا کان جن چیزوں کو سنتا ہے اس کی آنکھ جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ سب اللہ کی رضا کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے کان سے اپنی آنکھ سے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا کوئی ایسی بات نہیں سنتا جو اللہ کی رضا کی نہ ہو اور آخر میں ایسے بندے کے لئے یہ خوشخبری ہے وہ مستجاب دعوات ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان دعاؤں میں یہ بھی شامل ہے الگ سے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ ضرور دیتا ہے تو ناظرین اکرام اس حدیث قدسی کے اندر جس کا سلسلہ نمبر سولہ ہے اور جس کے راوی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں اس حدیث قدسی کے اندر یہ تین اہم باتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم تو ہمیں اپنے محبوب لوگوں سے دشمنی کرنے سے بچا ایسے لوگوں سے ہم محبت کریں نہ کہ دشمنی کریں اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم فرائض کے ذریعے بھی تیرا قربہ حاصل کریں اور نوافل کے ذریعے بھی تیرا قربہ حاصل کریں تاکہ تیری محبت حاصل ہو تو ہم سے محبت کرے اور تو ہماری دعاوں کو قبول کرے اور ہمارے آزا و جوارے تیری نگرانی میں رہیں ہم جب تجھ سے دعا کریں تو دعا کو قبول کرے جب تجھ سے پناہ طلب کریں تو ہم کو پناہ دے آمین ناظرین یہ حدیث پڑھنے اور سترہ ہوگی انشاءاللہ اس حدیث کے راوی بھی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں عن نبی حریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عن فقی ابن آدم unfiq علیہ بخاری حدیث نمبر 5352 مسلم حدیث نمبر 993 تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ احادیث قدسیہ کی سلسلے کی یہ سترہویں کڑی ہے حدیث نمبر سترہ اس حدیث کے راوی بھی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عن ابی حریر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انفق یابن آدم انفق علیک بخاری حدیث نمبر 5352 مسلم حدیث نمبر 993 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی حدیث قدسی کی ایک واضح علامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا انفق یابن آدم انفق علیک اے انسان تو خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا یہ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو یعنی ہم تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو عطا کیا ہے وہ دوسروں پر بھی خرچ کریں اور خرچ کرنے سے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا مال کم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے جو کچھ اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کرتے تو دینے والا اللہ تعالیٰ وہ چاہے تو چھپ پر پھار کر کر دے سکتا ہے اور وہ چاہے تو ایسے طریقے سے ہمیں دے کہ ہم اس تو یہ بات اس حدیث کے اندر انسان کے دل میں بیٹھائے گئی ہے کہ تو یہ نہ گمان کر کہ خرچ کرنے سے تمہارا مال کم ہوگا نہیں تو خرچ کرے گا تو ہم تیرے اوپر خرچ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ ہیسیت کا بنایا ہے کوئی زیادہ مالدار ہے کوئی کم مالدار ہے کسی زندگی کے گاڑی مشکل چلتی ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تو الگ کٹیگری کے لوگ ہیں تو جن کو اللہ تعالی نے دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو محروم لوگ ہیں ان کو اپنے مال کا کچھ حصہ دیں اب اس میں فرض بھی یعنی زکاة بھی شامل ہے اور عام صدقہ خیرات بھی شامل ہے ہر طرح کا انفاق اس میں اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا اپنے رشتداروں پر خرچ کرنا اور دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا عام انسانوں پر خرچ کرنا ضرورت مندوں پر خرچ کرنا یہ سب شامل ہے ہماری شریعت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ پر جتنا زور دیا گیا ہے شاید کہیں اور آپ یہ چیز نہیں پائیں گے اور اس بات کو جتنے اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے آپ دیکھئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کو گن کر کے دے گا ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو جوڑتے رہتے ہیں گنتے رہتے ہیں کہ فلان کو تو اتنا دیا اب تک اتنا ہم نے خرچ کر لیا تو اگر گن کر کے ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن کر کے ہی دے گا یعنی وہ بڑا محدود پیمانے پر ہی تم کو دے گا اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ چیز اپنے دل کے اندر بیٹھا لیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شئئن فہو یخلف کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہی گئی ہے انفق یابن آدم انفق اے انسان تو خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا یہ اللہ تعالیٰ براہ راست انسان کو مخاطب کر کے اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا آپ سماج کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ دیتا ہے اور جو لوگ ہمیشہ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں بہت بڑی دولت ان کے پاس ہے بہت بڑا کاروبار ہے لیکن ان کے یہاں انفاق فی صفی اللہ کا کوئی خانہ نہیں ہے ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ایسے لوگوں کا کاروبار اکثر ڈوبتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں ان کی تجارت میں دن بہ دن ترقی ہوتی جاتی ہے تو میرے بھائیوں اور بینوں ہمیں اس حدیث کے پیغام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے چاہے جتنا بھی جو کچھ دیا اللہ نے تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے لیکن اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی رکھیں دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ اس سے کہیں زیادہ اس دنیا کے اندر بھی ہم کو دے گا اور پھر اس کا جو عجر و آخرت کے اندر ہے وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی تو ناظرین حدیث قدسیہ میں سے سترہ حدیثیں اب تک آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں اب چونکہ پروگرام کا یہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور حدیثیں اس سلسلے کے لے کر حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر مدد کریں